موسیقی تو بارہل انہیں یہ ظلم نظر نہیں آتا کہ ہمارے ہاں جو خوراک کو لے کے مسئلہ بن رہے ہیں خاص طور پر پرٹیکلرلی ویٹ کو لے کر آٹے کو لے کے جو مسئلہ بن رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں لائنوں میں لگ رہے ہیں بے ہوش ہو رہے ہیں دم گھٹنے سے مر رہے ہیں بھگ در سے مر رہے ہیں لیکن اس پہ توجہ نہیں دینی لیکن انڈیا پہ مسلمانوں میں ظلم ہو رہے ہیں تو اس مسکنسپشن کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک ویڈیو بھی بھیجا گیا ہے ہم نے سوچا کہ پریورٹی میں اس کو دیکھا جائے ویڈیو یہ ہے کہ جناب انڈیا مسلم گرل ریپلائے ٹو فیزا خان میں بھارت ماں کی بیٹی ہوں تو دیکھنا پڑے گا شروع کرتے ہیں جی 321N Now India Speaks اچھا چینل ہے انفورمیٹیو ہوتا ہے آپ بھی دیکھا کرو نمستان دوستو دوستو آپ پاکستانی میڈیا اور سنے ہوں گے بھارت اپنی مسلمان جندہ پر اتی اچار کرتا ہے اور انہیں برابر کے رائٹس نہیں دیتا ہے یہ بات کچھ پاکستانی میڈیا ہی نہیں پاکستان کے فورنڈ منیسٹر اور پاکستان کے کئی سارے پولٹیکل پارٹیز کہتے رہتے ہیں لیکن دوستو آج ایک ویڈیو ہم سب کے سامنے آئی ہے جسے دیکھنے کے بعد سبھی پاکستانیوں کی موہ پر تالہ لگ جائے گا اور وہ یہ ہے کہ ایک انڈین مسلم لڑکی بھارت ماتا پر قویتہ گاری ہے جو یہ درشاتہ ہے کہ بھارت صرف ہندووں کا ہی نہیں بھارت سبھی دھرم کے لوگوں کا ہے جو بھارت سے پیار کرتے ہیں دوستو یہ صرف ایک انسیڈنٹ ہے جس میں مسلمانوں کے پیار بھارت کے پرتی درشار آیا ہے لیکن ہمارے اتیاز میں کئی ایسے ویر جوان سپتر ہے جو بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے جیسے کی اے پی جے عبدالکلام اے آر رحمان عزین جی پریمچی جیسے لوگ تو چلیے دوستو آگے اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں وزیر خارجہ کی اپنے جو ان کے امریکی ہم منصب ہیں انٹینی بلنکن ان کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی تھی حالانکہ یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی جو ملاقات ہوئی تھی یہ دلی میں نہیں ہوتا تھے وینڈی شرمن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ چلیے ہمارے وزیر خارجہ تو نیو یورک چلے گئے وہاں پہ تقریباً ایک ہفتہ سے زیادہ امریکہ رہے بھی نیو یورک میں تو چیونٹی سیونٹی 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 پلس چائنہ کے میٹنگ تھی وہ انہیں اٹینڈ کر بھی لی وہ منہ اسلام گزشتہ روز کہا کہ اچھی بات ہوئی ایک اچھی موف تھی لیکن اگر سیکریٹری بلنکل سے ملاقات نہیں تھی تو پھر واشنٹن ڈی سی جانا کیوں ضروری تھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا اپنے آپ کو ہم کیوں اتنا گراہ دیتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم سے ملاقات کر لے تو بس ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ میڈیا سے انگیجمنٹ بھی ہوئی تینگ ٹینک سے اس لیے میں نے کل ذکر کیا لیکن اگر اپنے امریکی ہم منصف سے ملاقات بھی آپ کی نہیں ہو سکتی تھی تو پھر فائدہ کیا ہوا جو ہمارا سفارد خانہ ہے ویڈیو لنک سے کر لیتے ہیں خطاب حسینہ قانی صاحب کیوں کامیاب نہیں ہوئے یہ ملاقات لینے میں یہ بھی نہیں تھا کہ سیکریٹری کلنگٹن بلنکل وہاں موجود نہیں تھے امریکہ میں وہ موجود تھے بلکہ اس دوران ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی جو ان کے پاناما کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے ساتھ انٹینی بلنکل کی تو یہ کہنا بھی ذرا مشکل مطلب یہ بھی کہنا جائے ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے وہ وہاں موجود بھی تھے اور ہمارے وزیر خارجہ کو رسیب بھی نہیں کر سکے اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے وزیر خارجہ جن شورٹ مو نہیں لگایا تو پورا ہفتہ وہاں بلکہ زیادہ ہی وہاں امریکہ میں موجود تھے تو تھوڑا سا وقت بھی ہمارے اس کے لیے نہیں نکال سکے فورن منسٹر کے لیے کیا نام ہے آپ ویجے کمار ویجے کمار انڈیا کہاں سے آیا جمسیت پور جھارکھن ٹاٹا نگر سے پاکستان کیسا لگا پاکستان کے لوگ کیسے لگے پاکستان بہت ہی اچھا لگا اور یہاں کے لوگ بھی اچھے لگے لگن سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں کے جو پریم ہے وہ اچھے لگے اور یہ ہم اپنے بھگوان بھولے نات کو سمجھ پیت کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھولے نات کے وجہ سے مل رہے ہیں اچھا آپ پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں یا پہلے بھی پاکستان کا دورہ کیا میں چوتھی بار رہا ہے تیسری بار آئے ہوں اچھا پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہیں گے ہم ہمیشہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ what you people think about India تو آج میں انڈیا سے پوچھنا چاہوں گی کہ what they think about Pakistan پہلے تو میں ہندوستان سے آئے ہوں میں ہندوستان کے عوام کو شلام کرتا ہوں اور ہندوستان بھارت میرا مہان دیس ہے بھارت کے بارے میں بولو گا اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ آپ کے عوام کو بھی میں دھنیواد دوں گا جنہوں نے اتنا خاتیداری کیا اور اتنا استقبال کیا بہت سارے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگ جو ہیں انڈیا کے لوگوں کے نیگٹیویوز رکھتے ہیں لیکن آج جتنا پیار مجھے آپ لوگوں سے ملا کچھ ہوتے ہیں ہمارا پاکستان کا حاصل رکھتے ہیں پاکستان میں آنے کے بارے میں بنا ہوا تھا کپڑے میں نے شاپنگ کیا وہاں بانو مارکیٹ سے انارکلی سے بانو مارکیٹ بانو مارکیٹ بانو مارکیٹ بانو میں بھی حران ہوگی بانو مارکیٹ کے تو آگی لوگ میں سوڑی دیزائن سوڑیرہ میں نے دیکھا زیادہ اچھے ہیں کافی اچھے ہیں انڈیا میں الگ ہے یہاں کا دورہ دیفرنٹ ہے سمیلر نہیں ہے مارکیٹ اچھی ہے پاکستان میں آنے کے بارے میں بنا ہوا تھا وہ کتنا چیز ہوا تھا میرے خلال میں یہ وہ ہے جو پاکستان کے بارے میں بنا ہوا تھا ہم لوگ سفریچولی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ پہلے تو ایک ہی دھانا سب کچھ اب ایک پارٹیشن ہو گیا الگ ہو گئے چیزیں تو ہمارا مندر تو نہیں چھن جائے گا ہم سے تو کٹاش راج ہم آئے ہم لوگوں نے لیٹرلی دیوالی منایا وہاں پر پوشا باٹ کیا ایک اچھی چیز اور ایک بری چیز پاکستان کے بارے میں اچھے لوگ ہیں اور برا تو کچھ ابھی تک لگا نہیں مجھے لیکن ہاں یہیس یا ایک ویزا توڑا ایسی ہونا چاہیے ویزا ایسی ہونا چاہیے بھائی وہ تو ہماری بھی کمپلین ہے ہمیں بھی نہیں ملتا جاننگ ایک دوسرے کو حکومتوں کے ہاتھ میں ہے ہر سال بھارت سے وزیٹر لے کر آتے ہیں پاکستان ان سے بات کرتے ہیں دلی سے ان کا تعلق ہے نمستے سر نمستے کیا کہیں گے بڑی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر ہر سال آپ انڈیا سے پاکستان بہت سارے مہمان لے کر آتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا ایک یاترہ ہوتی ہے پاکستان میں کٹاس راج اس کے علاوہ بھی یاترہ انگلاج ماتا کی ہے کرک کی ہے سندھ کی ہے لیکن یو این او سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک سندھی ہوئی ہے ہماری انڈیا پاکستان گورنمنٹ کی دو سو آدمی آلاؤٹ ہے ایک سال میں تو اب ہم نے اپلائی کیا تھا بڑھانے چاہیے کئی بار زیادہ بھی آدمی ہو جاتے ہیں کئی بار کم بھی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے تھوڑا بھیجہ آسان کریں اور ایک ہفتے کے لیے آتے ہیں اور پاکستان عوام کا بہت پیار ملتا ہے یہاں کی ای ٹی بی پی جو دیکھتی ہے وہ ہماری دیکھ رہے کرتی ہے شائن بورڈ ہے اور پولیس کا بھی ہم دنواد کرتے ہیں اور پوشش کرتے ہیں کہ ہر سالہ ہیں سر ایک ہفتے کا جو ٹور ہوتا ہے اس کے لیے کتنی سٹرگل ہوتی ہے ان کے ویزاز کے لیے کتنی ایفرڈ کرنی پڑھتی ہے وہ ہمیں اپنی گورنمنٹ سے این او سی لینی پڑتی ہے بھارت سرکار سے اور پاکستان گورنمنٹ کے بھی ہم نے امیسی کی چکل لگانے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایجا جو ویجا جو ہے وہ مل جاتا ہے آسانی سے اس لیے کہ وہ پلیگرام ویجا ہے وہ ہماری سندھی ہے پاکستان گورنمنٹ سے نہیں یار لیکن ہمارے یہاں پلیگرام ویجا پہ بہت ساکتے ہیں اپلایا کر دو چھتی لوگ تو چیک کرنے آتے ہیں جہاں کیوں رہے ہیں یہاں سے بھی پاکستان سے لوگ ہمارے ادھر نا اجمیر شریف جاتے ہیں نجام الدین جاتے ہیں تو یہ ہماری سندھی ہے ہم بھی ان کو ویجا دیتے ہیں اور آپ ہمیں دیتے ہیں اس میں قویتہ کہاں گئی بارال ویڈیو کا پورا پارٹ وہ قویتہ والی لڑکی کا سکرین شورٹ تو لگا ہوا تھا لیکن وہ مل ہی نہیں لیکن کوئی شنی ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں یا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے مسلمز بڑے خوش ہیں اور وہ خوش اس لیے ہیں کیونکہ وہ ان کا وطن ہے اور ہر انسان اپنے وطن سے محبت ہی کرتا ہے شکوش قیت ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے وطن سے ہیں بلوچوں کو بھی اپنے وطن سے ہیں جو پشتونیاں رہتے ہیں ان کے بھی اپنے مسائل ہیں لیکن ہر انسان کو اپنے وطن سے وطن یعنی جہاں پہ وہ رہتا ہے اپنے ستھان سے سمجھتے ہیں آپ کئی ورڈ ہے ستھان جگہ اس سے محبت ہوتی ہے اور کمیاں خامیاں ہوتی ہیں لیکن یہ بڑی اچھی آگے ایک کلپنگ تھی کہ جو پلگرمز آئے تھے کٹاس راج کے لئے تو ان کے ویوز لیے جا رہے تھے اور سب کے بڑے اچھے پاسٹیف ویوز تھے ایڈونٹ نو امید تو کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی برو ایکسورینس نہ ہوا مہمان ہے مہمان تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی سوسائیٹی ہو مہمان کی بڑی قدر کرنی چاہیے سمپلی اگر پنجابی میں کہیں جناب کہ مہمان جو آتا ہے نا اس کو رجانہ چاہیے اچھی طرح سے تو صحیح ہے ہاں یہ ویزا کا ایشو ہے مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا سینہ ہے لیکن یہاں پہ تو بھائی اگر ویزا اپلائے کر دیئے اور پٹکلرلی انڈیا کے ہوئے ہوئے جو آپ کے گھر چکر لگنے ہیں کبھی کوئی سپیشل بنا سے آئے گا کبھی کوئی آئے گا اور پوچھتے ہیں پیدا کیوں جا رہے ہو کس لیے جا رہے ہو کیسے جا رہے ہو تو بندہ سوال سن کی کہتا ہے کہ بھائی رہن دو اگر میں جو ہے نا ہو کے آگیا تو انہوں نے پھر جان کھانی ہے اور ایجنٹ ایجنٹ بنا دینے انہوں نے مجھے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا آپ بتائیے گا آپ کے کیا ویوز ہیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عوام دونوں ملکوں کی وہ ہمیشہ محبتیں ہی باٹتی ہیں لیکن کورمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں اور کچھ ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا ایکسپریئنس برا ہوتا ہے تو دل میں ان کے خلیج سا آ جاتے لیکن کوئی بات نہیں محبتیں باٹیں دوریاں ختم ہوئی جائیں گی آپ نے دیکھا کرتار پور کھل گیا ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ ساری درگائیں سارے مزار سارے کھل جائیں گے راستے امید کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے کیال رکھئے گا سیو گائز